مہم ہے جاری اور یہ مہم اب عوام کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس مہم کے دوران پاکٹوں اور گڑمبوں کی طرف سے نئے نئے کام کیے جا رہے ہیں جو دیکھنے کے خابل کے ہوا کرتے ہیں اسی وجہ سے بھی لوگ پاکٹوں اور گڑمبوں کو پکڑنے کے لیے چلائی جانے والی ڈرنکن ڈرائیو مہم کو دیکھنے کے لیے کسی ٹی وی سیریل کی طرح بیچینی سے انتظار بھی کرتے ہیں جس میں پاکٹوں اور گڑمبوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں جن کی باتچیت، ٹاکنگ، واکنگ، جوکنگ وغیرہ وغیرہ انگریزوں کو بھی ماد دی دیتی ہے اسی لیے بھی سبی لوگ پاکٹوں اور گڑمبوں کو پکڑنے کے لیے چلائی جانے والی اس اسپیشل ڈرائیو کو بیچینی سے انتظار بھی کرتے ہیں جس کا ایک اور تازہ ماملہ آج یعنی پچیس ستمبر پیر کی رات کو پرانے شہر میں فلکنما بریس کے پاس دیکھنے میں آیا جہاں فلکنما ٹرافک پولیس کی طرف سے یہ مہم چلائی گئی جس میں ٹرافک پولیس عملے کو کوئی خاص کامیابی تو ہاتھ نہیں لگی مگر اس مہم کے دوران کچھ انٹرٹینمنٹ کے نظارے دیکھنے میں آئے جس سے عوام کے ساتھ ساتھ ٹرافک پولیس والوں کا بھی کچھ دیر کے لیے دل بحل جا رہا ہے اس کے علاوہ اس مہم کے دوران ایک چور کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس چور کا تعلق فلکنگر سے بتایا جاتا ہے جو چوری کی ہوئی ایکٹیوہ گالی پر جا رہا تھا اور پھر پولیس کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹرافک پولیس امبلے نے بھی اسے چیز کر کے پکڑ لیا تو چلیے اس موقع پر پیشے یہاں کے کچھ مناظر جس سے دیکھنے کے بعد کیا کہنا ہے آپ سب کا کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور پھر پیشے اور پھر پیشے اور پھر پیشے